تحصیل صدر ملتان کے دہی علاقوں میں سیوریج نظام کو بہتر بنانے کیلئے نئے ڈسپوزل سٹیشنز کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے اڑھائی کروڑ روپے سے زائد کی لاغت سے منصوبے کو مکمل کیا جائے گا رپورٹ کر رہے ہیں امسط ملک ملتان کے دیہاتوں میں سیوریج کے مسائل ہوں گے ابحل چیف آفیسر اقبال خان کے مطابق ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت سے قادر پرراہ میں جبکہ مخدوم رشید میں بیاسی لاکھ روپے کی لاغت سے ڈسپوزلز کی تعمیر جاری ہے قادر پرراہ میں تقریبا ہماری ایک تالیس ہزار سے زائد آبادی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جو ڈسپوزل تھا وہ کافی پرانا بنا ہوا تھا اس پہ دلکہ ایم پی ایس صاحب نے اور ڈیس صاحب نے وہاں پہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کا پروجیکٹ شروع کرویا تھا سی او اقبال خان کا مزید کہنا تھا کہ بستی ملوک میں ڈسپوزل کی مرمت کا کام جلد شروع ہو جائے گا جبکہ ملتان کے دیہاتوں میں 32 سال قبل ڈسپوزل تعمیر ہوئے تھے آبادی کے اضافے کے ساتھ یہاں نئے ڈسپوزل کی اشد ضرورت ہے چیف آفیسر کے مطابق نئے ڈسپوزل کی تعمیر سے جہاں سیوریج کا نظام بہتر ہوگا وہیں پر باسیوں کی پریشانی بھی دور ہوگی کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ امجد ملک ملتان